اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو آج سے کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا تھا جو مشہور یوٹیوبر بلاغر روزی گیبریل کے بارے میں تھی کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے جب یہ بات شیئر کی تھی تو میں نے اسی وقت وہ ویڈیو اپنی بنا کر اپلوڈ کی تھی اور ان کا بیسیکلی اس ویڈیو میں میں نے ان کا یوٹیوب چینل دکھایا تھا جہاں پر انہوں نے وہ پوست شیئر کی تھی اور وہیں ہی سے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ وہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیا کیا سیمیلارٹیز تھیں جو انہوں نے یا کن کن چیزوں سے متاثر ہوئی تھی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قبول اسلام کے بعد روزی کیا کریں گے دوستو ابھی روزی گیبریل نے ایک نئی پوسٹ لگائی اپنے انسٹراغرام یوٹیوب اور ٹویٹر چینل اپنے اکاؤنٹ پر جس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ قبول اسلام کے بعد میں آگے چل کر کیا کیا کروں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ روزی گیبریل اسلام قبول کرنے کے بعد آگے ان کے ارادے کیا ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو بڑے احتیاط سے سنیں گے اور بڑا اپریشیٹ کریں گے تو چلیے میں اس ویڈیو پر شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ان کے مستقبل کے حوالے سے جو انہوں نے پلان بنایا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بریف کرتا ہوں تو انہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے جو پہلی سب سے بڑی خبر شیئر کیا ہے سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والوں کے لیے وہ یہ ہے اگلے سال وہ عمرہ اور حج کرنے کی سعادت حاصل کریں گی یعنی اس کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے دوسری بات جو انہوں نے شیئر کی وہ تھی کہ ایک سارف نے پوچھا کہ کیا آپ اسی طرح حجاب پہنے رکھیں گی تو حجاب سے متعلق سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ مستقل طور پر حجاب نہیں لیں گی کیونکہ یہ شرط لازمی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنی سیاحت اور موٹر سائیکل کا سفر ترک کریں گی اب حجاب سے متعلق کہ وہ مطلب شرط لازمی نہیں ہے ظاہرہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ابھی بہت ساری چیزیں وہ سیکھیں گی سمجھیں گی اور پھر اس حساب سے آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی لیکن فیلال ان کا یہی جواب ہے اپنی زندگی کے نئے باپ کے حوالے سے انہوں نے اپنے احساسات کا شیئر کرتے اور لکھا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے فیصلے پر لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیر آئی گئی ہے مجھے اس قدر محبتیں ملنے کا اندازہ بلکل بھی نہیں تھا یعنی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے زیادہ لوگوں نے میری پذیرائی کی اور اتنی محبت کا اظہار کیا کہ میں اس بات پر بڑی حیران ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ لوگ اس قدر یعنی محبت کرنے والے ہیں اور انہوں نے نیک خواہ شاہد کا اظہار کرنے والوں کو شکریہ بھی ادا کیا اور لکھا کہ مجھے ہر مرلے پر آپ لوگوں کی محبتوں اور تعاون کی ضرورت رہے گی اور جو ابھی تک آپ لوگوں نے مجھ سے محبت اور تعاون کیا ہے میں اس پر آپ سب کی مشکور ہوں روزی گیبریل نے اپنے تفصیلی کیپشن جو انہوں نے اپنے پیج پر ڈالا ہے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یعنی ان کا اسلام قبول کرنے کا میسیج یہاں پر شیئر کرنے کا انسٹاگرام پر ٹوٹر پر اور یوٹیوب پر یہ قطن مقصد نہیں کہ وہ لوگوں کی اٹنشن اپنی طرف مبزول کروانا چاہتی بلکہ انہوں نے لکھا کہ مدلہ ظاہر ہے میں اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی زیادہ خوش تھی اور اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ اپنی یہ خوشی میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جو مجھے فالو کرتے ہیں ٹوٹر پر انسٹا پر اور یوٹیوب پر اس خوشی میں میں نے یہ سب شیئر کیا تھا تو یاد رہے کہ چند دن قبل روزی نے انسٹاگرام پر ہاتھ میں قرآن پاک تھامے ہوئے تصویریں شیئر کرتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تھا اور یوٹیوب پر بھی کیا تھا کیونکہ میں نے تو یوٹیوب پر ان کو فالو کرتا ہوں تو یوٹیوب سے ہی میں نے ان کا یہ پیغام شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ لیکن وہ انسٹاگرام پر بھی بڑی پاپولر ہے اچھا دوستو اس دعا کے ساتھ کے روزی کو اللہ اپنے اس عمل پر قائم و دائم رکھے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ